السلام علیکم میں آپ لوگوں کیا اپنی حنیش ازادی اور میں ہوں اس ٹیم شالیمار تھیٹر بیدیاں روڑ جو کہ عید کا ڈراما تھا بڑا بھارپور گیا اور سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کو دیکھنے والے ویورز کو شکریہ ادا کرتی ہیں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے پوری انتظامیہ کے تھیٹر کی طرف سے کہ ڈراما کو بہت اپیشیٹ کیا اور ڈراما الحمدللہ نمبر ون سوپر ہیٹ ہم نے یہ پبلک آپ لوگوں کو بتائے گا آپ لوگ خود ہی ایک دوسرے کہ بتائیں گے ڈراما کیسا گیا ہم لوگ بھی فرائیڈے سے مینز کے آج سے ڈراما چینج کر رہے ہیں ڈراما کا نام ہے جڈ پٹ بہت خوبصورت ڈراما بہت خوبصورت کاغا سے عید کی طرح ہی تف کمپیٹیشن ڈرامی کا ہے چلائے میں آپ کو کاغا سے ملواتی ہے جی اسلام علیکم شیزر جی والیکم اسلام کیسی تیاری ہے کل والے ڈرامے کی جی میرے کل والے ڈرامے کی بڑی سخت تیاری ہے اور میرا کمپیٹیشن تو ہمیشہ ہ کے ساتھ رہے گا اور میں پھر ان کو چیلنج کر رہی ہوں کہ جو اب ہم نے کام کرنا چیلنج پر کام کریں گے اور پبلک آئے گی پبلک دیکھے گی پبلک بتائے گی کہ کون چیلنج میں پورا اترا ہے دیکھیں جی شیزر کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل اور شیزر کے بعد آفٹر پرفارم کرنا تف ہے بہت تف ہے اور اس نے پھر مجھے چیلنج دیا اگلا چیلنج میں نے ایکسپٹ کیا ہے تو چلیں شیزر جی میں پھر اگلا چیلنج آپ کو ایکسپٹ کرتا ہوں انشاءاللہ دیکھ چیلنج کا کیا نام ہے چٹ پٹے چٹ پٹے چٹ پٹے اوکے جی ایسا میرا بھی مقابلہ جی آٹا گننگا کیسی ہے مہک آپ ٹھیک ہے جی میں بلکل ٹھیک ہوں انی جی آپ سنم میں ٹھیک ہوں اچھا جی آپ کے اید والے ڈرامے کی بہت اچھی پرفارمس تھی اور کل والے ڈرامے میں آپ کیا کر رہی ہیں جی میں تو کوشش کر رہی ہوں کیونکہ آپ سینئر آپ ہنی جی اور شیزہ جی کی آئٹم تو پھر لا جواب ہے اس کے آگے تو کچھ لیول بنتا ہی نہیں لیکن آپ کا اس دفعہ کریکٹر بھی جو میں نے رہیسل میں دیکھا کہ آپ کریکٹر بہت اچھا کر رہی ہیں اس کے بارے میں کیا کریں گے کریکٹر یہی ہے کہ کریکٹر ان لوگوں نے میرا بہت اچھا چوز کیا آپ کی مہربانی شیزہ جی کی مہربانی کریکٹر ذرا تھوڑا سے سیریس ہے اور یہاں پہ لونگ انٹری ہو رہی ہے فرس ٹائم میری اس ڈرامے میں دیکھتی ہیں اب آگے اللہ بہتر کرنے دیکھیں نا شالی مہربانی میں آپ لوگوں کو یہ کہ ڈراما دیکھنے کو پروپر مل رہا ہے چیس سات ویک سے آپ لوگ آئیں فیملیز بہت آ رہے ہیں آپ لوگ آئیں گے ڈراما دیکھیں گے انجوائی کریں گے بیسٹ اف لکٹ میری طرف سے ہے جی اکیلے حد ہے آپ کیا کہیں گے ماشاءاللہ جی جیسی الحمدللہ میں نے بہت عرصے بعد جو عید کا پلے کیا ہے نا شالی مہربانی اس بار بہت عرصے بعد ہے اتنا راشو اور اتنی پبلک میں پرفارم کیا ہے مزا آ گیا ہے اللہ پاک سب کو ایسے ہی رزق دے اور آپ کی محنت سے ہم سب لوگوں کی محنت سے کاسٹ پر بھی ٹپینڈ کرتا ہے ایسے ہی اور نیت بھی صاف ہونے چاہیے ہمارا اتنا اچھا پلے گیا ہے الحمدللہ الحمدلہ اور نیکسٹ پلے جو آسے ہمارا شروع ہو رہا ہے چٹ پٹے اس میں بھی ہم نے ایسے ہی تیاری کی ہے ایسے ہی ہمارے رول صدار غمال صاحب نے بہت اچھے وقاس نے بہت اچھے سیلیکٹ کی ہیں انشاءاللہ یہ بھی ڈراما بہت کامیابی آسکتا ہے جی اسد مکرہ جی آپ کیا کہیں گے جیسے کہ لاسٹ ایت کا ڈراما ایت کے شو آپ نے دیکھی ہے ہمارے ڈبل ڈبل شو تھے یعنی کہ آج تک ہم دس شو کر چکے ہیں جی میڈم میں سب سے پہلے آپ کو مبارک دوں گا کہ آپ کا ایت کا پلے بہت اچھا گیا اور ہم نے آٹھ سال بعد مائک پہ کام کیا اس طرح کے شو لگیں اتنی پبلک تھی اتنی آڈینس تھی کہ چرپائیوں پہ لوگ بیٹھ کے ہمارا ڈراما دیکھے گیا اور ہم لوگوں نے مائک پکڑ کے پبلک میں کھڑے ہو کے کام کیا ہمیں پرفارم کرنے کا اتنا ٹف مشکل اتنا ٹف کمپیٹیشن تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پبلک کے ساتھ کیسے میٹ کریں جی جی ایک ٹائم پہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ گیلری نیچے آنے لگی اتنی پبلک تھی اتنی پبلک اور آپ کو ایپلی شہیڈ آپ نے بہت میند کی اور جو آج سے مارا ڈراما شروع ہو رہا ہے چٹ پٹے کیا بات ہے گوشت تھی تسی بڑے خاتے نے چٹ پٹے رانہ بھی چٹ پٹیاں بریانیاں بھی چٹ پٹیاں بھنڈے بھی چٹ پٹے تھی کڑیاں بھی چٹ پٹیاں ڈراموں مزیدار خوبصورت کاسٹ ہے جو بہت میند کر رہے ہیں سردار بھائی نے یہ ڈراما تیار کر رہا ہے آپ دیکھنے آئے ہمارے فیملیز بھی آئے بہن بھائی بھی آئے بہت اچھا ڈراما ہے ڈرامے کے بارے میں آپ آپس سے گل کر لیے گئے ڈراما تیار نے بتا ہمیشہ اچھا آندہ ہے اچھا کر دے رہے ہیں اچھا ہندہ ہے اچھا ہندہ رہنا ہے لیکن کچھ ایک ایکٹرز انہوں دینے نا جنہوں ادھے ایک اچھی شکل نکل دی ہے ڈرامے دی چینج ہندہ ہے پبلک نے بھی مدہ آندہ آڈینس انجوائے کر دی ہے جس رہاں تسی میڈم ہنیش ازادی شیدہ بٹ میڈم دو شخصیت ایسی نے پبلک فل انجوائے کر دی ہے نا صرف اچھا گیا ہے بہت اچھا گیا ہے کیونکہ ایکچلی میں تانو میڈم دسنا سیئے تھے بڑی عرصے تو کام کر رہے ہیں شالی مار شالی مار نے ہمیشہ ٹاپ ون حاصل کی تھا الحمدللہ اور میرے خیال میں اس دفعہ بھی ٹاپ ون پہ کڑا اس دفعہ بھی ٹاپ ون پہ تھا اور اس دفعہ کی زیادہ خوشی اس لیے ہے کیونکہ آج کل وہ حالات نہیں تھے کہ اتنا اچھا دراما جاتا ہے کتنا کراؤڈ آئے گا سوچ نہیں سکتے اور پھر مائک پہ کتنی دیر بعد پرفارم کیا میں تقریباً نو سال پہلے ایک مائک پہ شو کیا تھا تو اس کے بعد اس عید پہ مائک پہ شو کرنا پڑا اتنی زیادہ آڈینس تھی کہ یہاں پہ لوگ ایسے کھڑے ہوئے تھے جیسے فری دراما دکھا رہے ہیں الحمدللہ اسے درامے کی اتنی خوبصورت بات اتنی کامیابیوں کے بعد چٹ پٹے ڈراما کل سے پھر سٹارٹ ہو رہا ہے اور اللہ کے حکم سے وہی کاسٹ ہے اور اس میں دو چار اور لوگ آئیڈ ہوئے ہیں اور ڈراما بھی اتنا ہی خوبصورت تیار کیا گیا اور آپ لوگوں کے ہم پھر سے منتظر ہیں جیسے آپ عید مالا ڈراما دیکھنے آئے تھے نا اسی طرح اس سے بھی اچھا ڈراما یہ ہوگا یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کے ملے گا اس کے جو ڈراما تیار سردار کمال صاحب نے اس ڈرامے کے پرڈوسر ہے ملک تارک بیدیاں روڑ شالی مار تیٹر آج سے ڈراما شروع ہو رہا ہے چٹ پٹے بہت خوبصورت کاس کے ساتھ اپنی حنیش ازادی کو اجازت دیجئے گا اور آپ لوگوں کے متظر رہیں گے کہ آپ لوگ آپ ہمیں ہمارا ڈراما دیکھنے ضرور ہے ہمارا 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 ہے